پٹنا سے ہے مہاراست میں ٹوٹ پر بیہار میں سیاسی رار ہے جیڈیو میں ٹوٹ کا بی جے پی سانسد نے دعویٰ کیا ہے جیڈیو میں ودرو اکستیتی ہے سوشیل مودی کہہ رہا ہے ادھر جیڈیو نیتاؤں کو راحل گاندی کا نترت سویکار نہیں ہے سوشیل مودی کے یہ بڑے دعوے دوسری طرف جیڈیو میں ٹوٹ کے دعوے پر پلٹوار للن سنگھ نے کیا ہے للن سنگھ کے پلٹوار سامنے آئے سوشیل مودی کے دعوے پر للن سنگھ نے حملہ بولا ہے مہاراست کے سیاسی گھٹنا کرم کے بعد بیہار کے سیاسی گھلیارے میں چرچہ زوروں پر ہے اور ایک دوسرے پر تنج کسا جا رہا ہے وار پلٹوار کیستی ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کیا خوش ہوتا ہے پر کہیں نہ کہیں مہاراست میں سیاسی الٹ فیر کے بعد پورے دیش پر اس کا فرق پڑتا ہوا سیدھے طور پر نصر آ رہا ہے کیونکہ ایک طرف پکشی ایک تاکی قوائب چل رہی تھی اور اس بیچ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اب کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں تمام پارٹیا جو ایک ساتھ آنے والی تھی اس سے پہلے جو یہ گھٹنا کرم ہے اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے سیوگی رتیش مشرا کرو کرتے ہیں ہمارے ساتھ پٹنا سلائب جڑوے رتیش کیا کچھ ہے جانکاری مہاراست کے سیاسی گھٹنا کرم کو لے کر بیہار میں بھی سیاسی رار مچا ہوا ہے دیکھیں دراصل جو ٹائمنگ ہے اس گھٹنا کی اس نے بیہار میں راجنیتی کے جو قیاس ہیں اسے بل دے دیا ہے کیونکہ دیکھیں نیتیش کمار لگاتار ویدھائکوں سے ویدھان پارشدوں سے اس کے علاوہ سانسدوں سے راج سبہ سانسد ان سبھی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اب یہ قیاس کو بل مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیہار میں بھی کہیں مہاراستر والی استطیق نہ ہو جائے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور لمبے سمجھ سے بیہار کے راجنیتی گلیارے میں اس کی چرچہ چلتی ہے کہ ایک ڈیل ہوئی تھی اور اپیندر کشواہ جب بھاگی ہوئے تھے تب انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈیل ہوئی تھی لالو یادو اور نیتیش کمار میں چوبیس سے پہلے ستہ بیہار کی جو ستہ ہے وہ تیجسوی یادو کو سوپ کر نیتیش کمار دیشاٹن کریں گے یعنی اپوزیشن کی گول بندی کریں گے لیکن یہ چیزیں جو ہے یہ ہوا میں ہی تیرتی ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لگاتار ایسی باتیں جو ہیں بیہار کی راجنیتی خلقوں میں پرمکتہ سے سامنے آتی ہیں اور اب مہاراست میں اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی دیکھیں کہ ان سی پی میں کس طریقے سے بڑی ٹوٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد حالانکہ اس کو بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو ویدھائکوں کی بیٹھک ہیں وہ مہاراست کی گھٹنا کے پہلے ہو رہی تھی لیکن سانسدوں کی بیٹھک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے بیہار میں جیڈیو کے سولہ سانسد ہے راج سبح سانسدوں کی اگر بات کرے تو پانچ راج سبح سانسد ہے تیتالیس اس کے ویدھائک ہیں اور ایم ایل سی ہیں تو تمام لوگوں سے مکھے منتری نیتیش کمار ون ٹو ون میٹنگ کر رہے ہیں اور اسی کے بعد بی جے پی اسے بھنا رہی ہے بی جے پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیتیش کمار لالو پرساد یادوں کے پریشر سے ڈر چکے ہیں یہ بیہار کی رازنیتی میں یہ بات بہت بہت بہتی سے کہیں نہ کہیں مہاراست کی گھٹنا کرم کے بعد اب نیتیش کمار کی جو ملاقات ہے ویدھائک اور سانسدوں کے ساتھ ایسے میں بیپکش کو ایک بڑا موقع مل گیا آپ ہمارے ساتھ با نیتیش